اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آئے ہیں ادھر کنال بینک پہ تو نہر کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ پاک پتن کنال جو کچھ ہی عرصہ پہلے تک بالکل کنارے تک پانی ہولڈ کرتی تھی اب اس کے پانی کا لیول بہت نیچے ہو رہا ہے اس کی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ہمارا پانی ہولڈ کرنا زیادہ شروع کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پانی اس وقت کنارے سے کم از کم چار فٹ نیچے ہے بلکہ تقریباً پانچ فٹ نیچے ہے یہی پانی پہلے بالکل کنارے ٹچ کرتا تھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ سन تاز معایدے کے تحت جو دریاء ہمارے عسے میں نہیں آئے تھے ان کا تو انڈیا نے بیڑے گھرک کر دیا ہے ان کے اوپر ڈیم بنا بنا کے سارا پانی نچھوڑ لیے ہیں اور ہمارے عسے میں یہیے بنا لے آتے ہیں دریاء تو ہمارے پاس اب رہی نہیں گئے دریاء تو ہمارے سارے گھرک ہو گئے ہیں اور سن تاز معایدے میں جو دریاء ہمارے عسے میں آئے تھے ان دریاؤں کا پانی بھی انڈیا بلوک کر کے ان پر بھی ڈیم بنا رہا ہے پاکستان میں ابھی یہ ڈیم کا سسٹم کوئی اتنا مضبوط ہے ہی نہیں اس لیے ہم بجلی کے لیے جنریٹروں کے مطابع ہیں اور انڈیا جو ہے وہاں ڈیم بنا بنا کے بجلی پیدا کی جا رہی ہے جبکہ ہمارا پورا ملک جو ہے یہ جنریٹروں پر چل رہا ہے اس وقت تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ ہمارا توانائی کا شعبہ اس وقت مکمل طور پر ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور ہندوستان توانائی کے شعبے میں بہت آگے چر رہا ہے تو اس پہ سوچنا ہوگا ہمارے پولیسی سازوں کو اس پہ کوئی پولیسی بنانی ہوگی ایسی کہ آنے والے کوئی دس سالوں میں ہمارے دو تین ڈیم فنکشنل ہو جائیں چائنا بھی ورک کر رہا ہے داسفو پاور پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دو تین پاور پروجیکٹ ہیں ناران میں ایک پاور پروجیکٹ کام کر رہا ہے تو یہ سب ابھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے جب ورکنگ کمپلیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان ڈیمو سے کتنی بجلی پیدا ہوگی اور پاکستان کو توانائی کے شعبے میں کتنا فائدہ ہوگا تو یہ ناظرین آج کے ہمارے اس وی لاغ کا تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین ملتے ہیں اگلے وی لاغ میں کسی نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا عامر شہزاد کیمرامین محمد عمضہ کے ساتھ اللہ حافظ